ہلو گائز اس ویمزیند یور واشنگ ایسی ڈی ایکس کیا حال جالیں جی آپ سب کے ٹھیک تھاک ہیں امید کرتا ہوں جی خیر خریو سے ہوں گے آپ جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو آج ہم لے کر آئے ہیں جی ایک سٹینڈ اپ کومیڈی کا کلپ جو کہ میں بھی اس یہ جو ہیں کومیڈین ان کی فرس ٹائم ہی پرفارمنس دیکھ رہا ہوں ٹائٹل ویڈیو کا ہے جی پرنٹنگ انجیرننگ سٹینڈ اپ کومیڈی بائے سمی رائنا تو دیکھتے ہیں اس سے پہلے جی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایک تو آپ سب ہیڈ فون لگا لیں کیونکہ اگر آپ بیٹھے ہیں اپنے پیرنٹس کے پاس یا پھر ایسی کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ آکورڈ فیل کر سکتے ہیں تو بھائی پہلے بتا دوں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا آئے گا تو ہیڈ فون لگا لو چینل کو سبسکرائب کر لو اور شروع کرتے ہیں باقی باتیں بعد میں کریں گے 3,2,1 and go دیکھو میں چوبیس سال کا ہوں جس میں سے چار سال میں نے برباد کر دی کیونکہ میں نے کری ہے پرنٹنگ انجینیرنگ اور میں نے کیا میکینکل انجیرنگ اور میں نے پریشان کہ میں نے کیوں کی پرنٹ کرنا آتا ہے کیا آتا ہے میرے گوہ آپ لوگ کو پرنٹ کرنا آتا ہے آپ لوگ کے باس بس دیگری نہیں ہے دیگری تو ہمیں بھی سکینڈ گا کرے پرنٹنگ تو سکھا ہی ہے ہم لوگ پرنٹنگ تو آتی ہے نا بھائی اتنا فکول دپارٹمنٹ کالج کے سامنے کا زیروکس والا گیس لیکچر میں آتا تھا ہم لوگ پرنٹ کر رہے تھے پرنٹ کر رہے تھے اور بچے پھر بھی فیر ہو رہے ہیں خود کر کے میں نے کہا پڑھ لو کوششن کہ رہے پڑھنا آتا تو پرنٹنگ انجنی نہیں کرتا ہے کیونکہ سارے بچے دیگری نا گاؤں سے آگے تھے بچھا رہے ہیں ہمارے کلاس میں اتنے گاؤں کے بچے دے ہمارا سی آر بھی نہیں تھا ہمارا سرپنچ تھا پھر بی آر کی جگہ کون تھا سارے بچے کے لیے ہمارے دیپارٹمنٹ میں ساتھ ٹیچر تھے ساتھ ٹیچر تھے اور وہ بھی ہمارے کولر سے پڑھ کے بانے دیٹیچر تھے ان کو کس نے پڑھا تھا کمپس پلیسمنٹ کمپس میں ہی ہویا ہے سارے ٹیچر میں سے صرف ایک کو انگلیش آ دیتی لیکن اس کو پڑھانا نہیں آتا اس سے کبھی پروڈکٹری نہیں آنا تھا کلاس کا روز کوشش کرتا تھا یار ٹیچر کوئی بیو موسیلی جو آل جنریشن کے انسان ہی ہو تھا ہمارے اگزام میں ٹیچر نے اپنے پرسنا پرابلم پوچھ رہا ہم سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی سکسٹین مارکس پچے لکھ بھی نہیں ہے بکوز یو آر پرنٹنگ انجینیر فائنل یر کے اگزام میں سوال آیا وائی از انک وائی از انک وائی از انک انک کیوں ہے یہ بین ہے کہ وائی از انک وائی از انک بچوں کی گانڈی فرکی ہو دیتا ہے کہاں نہیں لکھو پھر میڈا مائی کنی صوری صوری بچوں ایتیز وائی از انک راہ بچوں 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 نیدھا ہے میری بچوں میں پن کی انک میری بچوں نکال کے وہیں چوسنے بیٹھا تھا پوری جیپ بلو ہے ذی میری فر آوتار بنکے گھومتا eleduba ایک بارے اگزام میں پین ختم ہویا جیپ سے بہتہ ہیں فلسٹوپ ہی جگہ تھوک مانے میں تھوک پانچ بچوں کا فلسٹوپ ہو گیا وہاں پہ کچھ تنوار کی جگہ ہیلریوس ہے پرنٹنگ انجینئر میں پی ایڈی کہانی اچھی سنا ہے بڑے بڑے کام کرتے لوگ اور ہمارا فائن لیئر پروجیک تھا تو کنورٹ کلورفل ایمیج انٹو بلیکن وائٹ اور ٹیک اپرنٹ آوٹ اور ڈپارٹمنٹ میں بلیکن وائٹ پرنٹر ہی ہے اس میں بچھے ڈاوٹ پوچھ رہے ہیں مام سیو کرنا ہے کی سیو آز مادم کری بیٹھا بیٹھا اوبر چلا نہیں ہے آپ کو پرنٹنگ ہے جی نہیں کیا تو اوبر ہی چلا ہوگے آج میں ڈگری لے کے راؤں گا آج میں ڈگری لے کے راؤں گا یار سیریوسلی پچھلا ویڈیو ہم نے ویڈیو دیکھتے ہوئے مجھے یاد ہے ایک ویڈیو ہم ان کا دیکھ چکی ہیں نرک میں نرک ٹائٹل تھا اس کا نرک میں کہہ رہا ہوں تو اتنی اچھی سٹوری سناتا ہے ہائپوثیٹکل سیچویشن ہی اتنا مجھے بھی پتہ ہے کہ پرنٹنگ ایس اچھ کوئی انجینئرنگ ہوتی نہیں ہے تو ایک ہائپوثیٹکل ویڈیو ہے ہائپوثیٹکل سینیریو ہے لیکن اتنے اچھے طریقے سے ڈیلیور کی ہے کہ ہس ہس کے بھائی بیٹھ میں دل شروع ہو گیا اور اس کو کہتے ہیں یار جنون کومیڈی سٹینڈ اپ کومیڈی جسے کہتے ہیں کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لائف ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے لائف ایکسپیرینس شیئر کرنا بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں ایک پورا ایک ہم کہیں کہ پلے بنا کر اور اس کو پھر ڈیلیور کر کے تو اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے مطلب آپ کو ایک ایک چیز سوچنی پڑتی ہے ایک ایک ڈائلوگ سوچنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کچھ کرتے ہیں تو سیریسلی بہت مزہ آئے جناب دیکھ کے اور ہم تو جناب ان کے فین ہوتے جا رہے ہیں آپ کا پتہ نہیں مجھے سٹینڈ اپ کومیڈی بہت اچھی لگتی ہے جس میں انوارف سنگھ بسی ہے اور ایک اور بھی ہے اس کا مجھے نام ذہن میں سے نکل گیا کانپور کے ہیں وہ تو مزہ آئے سیریسلی ان کا کیا نام ہے سمیر آئینا ہیڈس آف برو ہیڈس آف تو جناب اگر آپ نے بھی میری طرح ویڈیو کو کیا انجوائے اور خوب کہکے لگائے تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کرو اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرو ہمارا ٹارگیٹ ہے جی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اوکتوبر میں ہم نے ون کے کراس کرنا ہے تو چلیئے ملتے ہیں آپ سب سے نیکچ ویڈیو میں بات انجاب ہے If ہمارے ٹارگیٹ ون موسیقی